اور ملک میں آج سے روس مراکی کئی چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ جیسٹی کی نئے شرعہ سے نافیس ہو گئی ہیں سب سے زیادہ جھٹکا اور لوگوں کو لگے گا جو بنا برینڈ کے کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں جیسے بنا برینڈ کا آٹا چاول دہی چھاچ شہر جیسی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اسٹیشنری کے سامان بھی مہنگے ہو جائیں گے ہوتل میں رہنا بھی مہنگا ہو جائے گا ایک ہزار روپے فی دن سے کم ریٹ والے کم روپر بھی جیسٹی آج سے لگے گا آدھ آپ زی سلام دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ مہورم خان آج ہم بات کریں گے جیسٹی کی جو دروں میں اضافہ کیا گیا ہے اس پر اور اس مدے پر بات کرنے کے لئے ایک خاص جگہ بھی ہم پہنچیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ کو بتا دوں کہ جیسٹی کاؤنسل کی جو یہ میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ لیا گیا فائنانس منسٹر نرملا سترامن کی قیادت میں کچھ چیزوں پر جو جیسٹی ہے اس کی پرسنٹیج میں اضافہ کیا گیا ہے کچھ پر پہلے نہیں تھا اس پر بھی اب جیسٹی لگے گا یہ لسٹ میرے پاس موجود ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ کن چیزوں پر جیسٹی میں بڑھوتری ہوئی ہے بتا دے کہ دہی لسی بٹر ملک اور پنیر پہلے زیرو پرسنٹ جیسٹی تھا لیکن اب پانچ پرسنٹ جیسٹی پر لگے گا رائس ویٹ کی بات کریں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں آٹا ہے چاول ہے اس پر بھی پانچ پرسنٹ جیسٹی اب لگایا جائے گا اس کے علاوہ ہنی کی اگر بات کریں تو ہنی پر بھی پانچ پرسنٹ جیسٹی لگے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں ہم ڈیلی بیسز پر استعمال کرتے ہیں اور اب جب ان میں بڑھوتری ہو جائے گی جب آپ کی جیب آپ کو اور ڈھیلی کرنی ہوگی تو پھر صاف طور پر جو گھر کا بجٹ ہے اس پر بھی اثر پڑے گا جو روز مرہ کی زندگی میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والی چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں چاول ہیں جو روزانہ کے حساب سے ڈیلی بیسز کے حساب سے استعمال کیے جاتے ہیں چاول کے پیکس یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو اس کا ریٹ بتا دوں فیلحال 8 کلو یہ نورمل چاول ہیں جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں حالکہ سب ہی کوالٹیز الگ لوگ ہوتی ہیں اور ریٹ اسی کے حساب سے ہوتا ہے لیکن جو نورمل کوالٹی کا چاول ہے اس کا ریٹ میں آپ کو بتا دوں 48 اس وقت ہے ایک کلو چاول کا ریٹ اور جب پانچ پرسنٹ اس میں اضافہ ہو جائے گا تو لگ بھک دو سے تین روپے آپ کو الگ لگ برینڈز کے مطابق زیادہ دینے ہوں گے اسی طرح سے آٹا ہے جو ہمارے گھر میں ہم روزانہ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں اس کے ریٹ کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آٹا یہاں پر پانچ کلو کی بوری موجود ہے تو دو سو اکیس روپے اس وقت اس پر ایمار پی ہے جب پانچ پرسنٹ اس پر بڑھایا جائے گا تو تقریباً گیارہ روپے آپ کو اس پر بھی زیادہ دینے ہوں گے تو صاف طور پر جب آپ خریداری کرنے کے لئے پہنچیں گے دکانوں میں پہنچیں گے مارٹس میں پہنچیں گے تو اب آپ کو کچھ پیسے زیادہ دینے ہوں گے جی ایسٹی کاؤنسل کے میٹنگ کے بعد جو بڑی ہوئی دریں ہیں وہ نافذ ہو چکی ہیں اور انہی کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے سوپر مارکٹ ہم پہنچے تھے ہم نے کمپیر کیا کہ پہلے ایمار پی کیا تھی اور یہ دریں نافذ ہونے کے بعد اب آپ کو کتنا پیسہ اور دینا ہوگا تو صاف طور پر جو نکل کر سامنے آیا وہ یہی ہے کہ جب اب آپ بل بنائیں گے بل انکاؤنٹرز پر جائیں گے تو کچھ پیسے آپ کو زیادہ خرش کرنے ہوں گے اس کے لئے آپ تیار ہو کر اپنے شاپنگ پر نکلیں اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت آدھا